الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیه وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہی واصحابہی اجمائین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید ولو انہم از ظلموا انفسهم جاؤوک جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم صدق اللہ مولانا لزین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیمہ بڑی محبت نہ پڑھو سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا حبیب اللہ ان جنہوں جنہوں دروشی پہندہ ہے وہ پڑھے سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک تو انہوں نہیں ہوں گا بھئی چھٹے کپڑے تو انہوں نہیں ہوں گا تو یہ پڑھو درہا السلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا جدد الحسن والحسین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اما بعد واجبولترام دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو تسی اور میں نبی مکرم شفی معزم نور مجسم جاند و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی معفل دندر شریکہ میں دعا کرنا اللہ رب العالمین میری اور توعڑی آزری قبول فرمائے جس محبت جس پیار جس چاہت جس عقیدت جس قلف دنال فیضانِ مصطفیٰ ملاد کمیٹی اس پوری کمیٹی جن نے جو جو کوشت کیتی ہے کعوشت کیتی ہے میند کیتی ہے جدو جوت کیتی ہے اور آجدہ خوبصورت پروگرام سجا کے مینو اور توانو لاجبال نبی دی انگلہ کرندہ موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کمیٹی رو اس نے عجرِ عریمتہ فرمائی آگے تشریف لیو بسم اللہ ماشاءاللہ آجدہ اس خوبصورت پروگرام دی صدارت میرے مسئلہ دا خوبصورت نام حضرت اللامہ مولانا محمد ابراہیم حکانی صاحب خطیب جابہ مسجد حازہ آپ فرما رہے ہیں اور اس دن نال نال ماشاءاللہ مرتو پہلے میرے مسئلہ دا خوبصورت نام حضرت اللامہ مولانا قاری محمد عرشد حیدری صاحب ماشاءاللہ شہر خوبصورت آواز مراد مکرم انتہائی واجب تازیم شخصیت زین اللہ بیدین صاحب آپ نے بھی یقیناً یقیناً بڑی سونی جیڑی حضور دی سنا خانی کیتی ہوگی کیونکہ میں چند دن پہلے میرا تیاب ملاقات ہوئی میں تیس سنی لیکن یقیناً تُس سنے ہوگے اور سکیناً اپنے دلان وزہور دی محبت نہ جڑے مالا مال تیتا ہونا نبی پاک دی ملام ماشاءاللہ حافظ سوہیل مکادری صاحب میرے نقیب محفل اے سارے لوگ میں تو سینئر لوگ میں ایک طالب علم 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 عمر اور ازتام برکت تتا فرمائے کوئی جلدی نہیں میں میں خطبہ ترنمنا پڑھنا چاہنا تھا میں اپنے آپ سمجھا ہے برحان در کالی جیتے جانا یہ شوق ہوتھے پورا کر لیں میں خطبہ بھی مزاج بھی ترنمنا نہیں پڑھے جیت تُس اینج کر بیٹھو ٹھیک ہے شاہ جی چورو کرو تِ موڑ میرے تِ اللہ دا بڑھائی کرمے بڑھائی فضلے کہلو آلے ہو میں ہر میٹ میں دی تقریر ہوں بکل آلی سو آلی سو آلی نیندر آلی سج کب آلی گل آلی زو آلی پوچ میں قوم کو لگنا کینج دی آوے ٹلی ٹلی آوے کہ زو آلی آوے سبحان اللہ میں جواب دی ٹلی ٹلی بکل آلی آوے آلی 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 یقین سی تو صحیح جواب دی تو چل لے رہی نیندر تکریر جواب دی آلی آلی سو آلی تکریر سنو آلی سو آلی سمجھ مولوی پر سواد نہیں ہوندھا بندے اپن پر سواد سمجھ جائی میں نیت چنگی لے سچی موسیقی بیٹھے ہیں باوضو بیٹھا سنگت و صوبت اندر بیٹھا نا بھی رہے آپس گلن دی اجازت نہیں مسجد زیادہ ضروری گل میں اجازت نہیں دے ساکتا تو نہیں میں ارز کرنا چاہنا کہ میں اچھی نیت لے کے آیا گل پا میں ایک سنا لیکن اپنی گفتگو شروع کرن تو پہلے چونکہ میں آیا تو مزاج اور موڑ دا نہیں پتا تسی میرا مزاج نہیں جان دے میں صرف زیادہ تو دو منٹ لما گا مزاج آشنا کرن واسطے تاکہ منو پتا لگ میں بیان کرنا کی ہے تو انو پتا لگ گ ایسا سن ریکارڈنگ میں پھر نہیں دیں جو میں بیان کریں گا اپنے علمات مزرگان دے قدمات گھات رکھ ایک ایک لفظ دے ایک ایک جملے دا میں سمیدار ہوں آگا تسی باعثت روک کوئی بندہ میرے کسے ایک جملے مطمئن ہوئے میں آپ اجازت دینا ایک ایڈ پہلی گا لے چونکہ میرے محمود جان کیملا خطیب الاسلام شمیر حسین شاہ صف رحمت اللہ تعالی آپ علماء دے نہیں آپ جملہ فرمان دے سن 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 تالی نہیں مولوی پیرہ کو حجر بی نہیں کڑھے اہل سن دا عقید یا رب دا قرآن یا عقید پہلے بیان کرنگا منو اللہ خوش غلوب رائے میں شیئر اچھا پڑھ لیں سور میں چنگل آ نہیں لیکن شیئر تقریر نہیں شیئر زو کے باس تقریر اللہ دا قرآن نبی دا فرمان پہلے میں اپنا عقید اپنا مسئلق بیان کرنگا اگر تسی میرے نہ دوسری گلے میں کہ اگر میری گل سمجھ نہ ہوئے کہ میں کی آکھے تو میں آپ اجازت دینا خوش نہ اجازت دینا کہ تسی بولنا نہیں اگر میں اپنی گل سمجھ نہیں سکے انہوں سمجھ نہیں آئی کہ میں آکھے کی اگر میں تکلیف دی بکلان چو ہاتھ کٹ اچھی سمجھ نہ ہوئے میرے ویرو نے یہ بولنا میں دس وار ہی سمجھ ہاں گا پر جدو سمجھ آجائے پھر تسی سبان اللہ کہنی ہے سنی ماما دی پتر بیک اپنے نبی دی گل کر دی سمجھ آخری گل آخری گل پھر سمجھ شروع ہو جائے آخری گل میں اگر نبی پاک دی گل سن سبان اللہ کہن دی دل نہ کرے پھر مہمان نوازی تقاضی پیش نظر اشارہ کر دی پر آج یا سبان اللہ مہمان 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 سبان اللہ 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 میرے بھائی یا میرے نبی گلام یا اپنا سبق شروع کر لاؤ اللہ یاد رکھ کر لاؤ مہمان مہمان اشیر پڑ مہمان عقیدہ میرا سن کی میں طالب بھی سی یت رکھ رکھ نا ایک اپنا علوی کی رکھے دار کتابت نہیں شروع ہو لگی کسے پیر دی کرامت نہیں میں بیان کر لگا کسے مفید فتوہ یا کسے نات خان دا نات یا شیر یا کسے زاکر دا لو یا مرسیہ نہیں تو اسی ہون مسجد باری چو قرآن لیا ہوتا ہوں خوال اللہ جائے ہیں قرآن تو بڑھا رہبر کوئی نہیں خود قرآن پڑھو خود ایمان تعدہ کرو اللہ وحدہ اللہ شریک نے قرآن مجید برحان رشید پرکان حمید اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِسْسَلَمُواْ أَنفُسَهُمَ اللہ فرما دا ہے دنیا والے ہو جی تو اپنیاں جانا تے ظلم کر لگونا جی تو غلطیاں ہو جان کتائیاں ہو جان لقشیاں ہو جان گناہ ہو جان ایک یاد رکھے جی پیٹ علاقے آلے ہو پتکازہ بشریت میں رکھ رکھ کے بولا گا تاکہ ساتھے بندوں لگزش ممکن ہے انسان ہون دے ناتے کمی کتائی نقص گناہ ممکنے پوسیبل ہو جان دے سادہ سنیاں دا عقیدہ اے وے نبی معصوم میں جی اللہ دے نبی نے او معصوم نے ادروائیس وَتَقَازَ پشریت لگزش کتائی گناہ ممکنے پوسیبل ہو جان دے ہون دے انسان ہون دے ناتے اسی گناہ کرنے ہیں کمیاں کرنے ہیں نقص ساتھے بچ ممکنے بلکہ تمہیں مشکاہ شیف دیدی سنو تُسی مشکاہ شیف دیدی سے مات میرے کو سنو درہ امان تاتا کو جگت وڑا مشکاہ شیف دیدی سے پاک اور اے حدیث حدیث سے کتسی کہلو والے ہو حدیث سے کتسی اون دیئے جڑی کلام رب دیو وے زبان میرے مصطفیٰ دیو حدیث سے کتسی پیش کر لگا تو انہوں سرور آ جائے گا اپنے نبی دیگر سنو کے حدیث سے کتسی یہ وے اللہ وحدہ اللہ شرک نے فرمایا کملی والے آ اگر تیری امت اے امت مصطفیٰ گناہ نہ نہ کر دی اللہ فرما دا میں اس امت رو پتا چھڑ دا اس امت رو ہٹا دیدہ اس امت رو دی جگہ تو ریموت کر دا میں اس امت دی تھا تے او امت لے ہوں گا جیڑی گناہ کر دی کبلہ جدو میں حدیث پڑی تھی نا میں بھی کنفیو دا جو میں میرا مجمع کنفیو دا ہو گیا مشارہ کی کل گی تھی جدو حدیث سے پڑی تھی میں بھی کنفیو دا ہو گیا تھا حدیث پوری سنو تھا مشکاہ شیفت حدیث موجود ہے وہ خانہ میری جمع داری ہے پھر سنو میں کیا کیا ہے حدیث سے کچھ سی ہے حدیث سے کچھ سی اوہ دیئے جیڑی کلام رب دی ہوئے زبان پڑے تھی میرے آقا جانی دی ہوئے اللہ وحدہ حلاشرک نے فرمایا کملی والیہ اگر تیری اوہے اتر تسی ہونا ہوں دے سارے شرطوں کیوں کر رہی ہیں حسن کھیڑ نجازت نہیں ہے ایک کوئی ووٹ نہیں منگے جا رہا ہے حضور بھی گل ہو رہی چادر آ رہا ہے تیرے نا میں کل کرنا پہ بیٹا زیادہ حسنہ کھیڑنا بار چلے جو یہ توائی ہو تھا حسنہ پھر آبی آئی توجہ فرما رہا ہے حدیث سے کچھ سی پیش کرنا پہ کہ حضور رب العالمی نے فرمایا کملی والیہ اگر تیری امت گناہ نہ نہ کر دی میں اس امت لوں کو نہ چھڑ دا ہٹا دیں گا ریموز کر دا اس جگہ تو میں اوہ امت لیں گا جیڑی گناہ کر دی میرے بھائی جاندیان علاقہ دین صاحب عالم تخیل وچھ اللہ دی باہر دیتا ہے کہ نہیں یا اللہ جب گناہ کریے پھر تو عذاب بڑا سنانے یہ تھا یوکٹور گیا ہے وہ قرآن کیا ہم دے فَتَّقُ النَّارَ اللَّكِ وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةً قرآنہ دے لوگ کو درو اس اگ کو لوں جی دا بالن انسان تے پتھرنے جہنم دا بالن اللکڑیاں تعلیریاں کی کر دیئے نہیں بلکہ کیے فَتَّقُ النَّارَ اللَّكِ وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةً قرآنہ دے اس جہنم دا بالن انسان اور پتھرنے یا اللہ یہ گناہ یہ دھر جائے یہ دھر جائے گناہ نہ کریے جب موڑا نکوانو اونجی بدل چھڑ دا یہ گناہ کریے مورتو عذاب بڑا سنانے ہیں میرا خیال میں سمجھا نہیں سکیا میں اپنی نکامی دے اطراف کر لینا چونکہ میں پہلے ارز کیتی ہے سمجھنا ہوئے تنی بولنا میں دوبارہ ارز کر دینا نبی پاک جو کے آوازیں تھے ٹھیک سی تھے تھوڑی کم سی میں ادھر مو کر لینا اپنا حضور دیو گلاموں اللہ فرمان دے ادھر نبی دی امت اے امت ہے مصطفیٰ گناہ نہ کر دی میں اس امت روپہ نہ چھڑ دا او امت نے اندھا جیڑی گناہ کر دی اوڑ امت عالم تحیر میں چھڑ کر دی یارک والا عالمین یہ گناہ کریے کہ تُو عذاب پڑا سنانے ہیں تجھے نہ کریے ڈھر جائیے موڑا نے تو انہوں جی بدل جھڑ دا آئے موڑا نے تو انہوں جی بدل جھڑ دا اوڑ لی اندھا جیڑے گناہ کر دے یارکی معاملہ ہے پڑ حدیث مصطفیٰ پڑ حدیث کچھ سی اٹھا مشکاہ شیف نام وخامہ مزمیدارا حضور اب العالمین فرمائے ہاں کب نہیں مالیا اگر تیری امت گناہ نہ کر دی میں اس امت نو بدل دے دا ہٹا دیں دا اوہ امت دے اندھا جیڑی گناہ کر دی یا اللہ وجہ دی یہ فرمایا میری شان رحمان میری شان رحیم میری شان ستار میری شان گفار میری شان توا بر رحیمہ اوئے میں رحم کرنالا میں کرم کرنوالا میں بخشنوالا میں توبہ قبول کرنوالا اوئے جے گناہ ہی کوئی نہ کر دا میں اپنیاں صفتان دا اظہار کر دے دے گھر نازی ہو اوئے میرے نبید و نکروں کے ترے جے گناہ گاری کوئی نہ ہوں دا میں کدے ترین کرنا سی جے گناہ گاری کوئی نہ ہوں دا میں کلوں پخشنا سی جے گناہ گاری کوئی نہ ہوں دا میں کدے ترین کرنا سی جے گناہ گاری کوئی نہ ہوں دا میں کدے تحبہ قبول کرنی سی اوئے منو اپنیاں صفتان دا اظہار کرنواستے ضروری ہے اگے گناہ گار بھی ہوئے اگے گناہ گار بھی ہوئے نا اللہ اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ سبتہ رہے اللہ غفار رہے اللہ تفاہ پر رحیم آو دی شان او ریم کرنا لہا او بخصے نالا او توبہ قبول کرنا لہا تیجے گناہ گاری کوئی نہیں بلکہ آؤ آؤ میں تنم مثال دینا میرے نبی پاغ نے تین مثالہ دیکھ سمجھا ہے پڑی توجہ میرے والا ہے وے لاکھر پہیاں بھی دیو تو خوشی نہیں ہونی اگر توجہ میرے کوئی حضور دیگا سنو گے زیادہ خوشی ہوئی کہلو درین والے ہو میرے کوئی ہوئی نہ اگر ایک عرب رپیہ کنہ تو اسی عرب لگتا گھنے دیو تو پورا ہوں دا پہیاں تیان فرمو درہ یار حضور دی اے تھے نبی پاغ نے دردے ٹکڑے نے اے تھے کائنات میرے مصطفیٰ دیردی خیرات کھان دیئے پہی دیکھر سنو میں مثال دینا سا پہیا میرے کوئی ہوئی نہ ایک عرب رپیہ کہلو آلے ہو میں امیر آدمی ضرور ہوں میں گرینٹ پارٹی ضرور ہوں میں ساؤنٹ پارٹی ضرور ہوں لیکن میں سخی نہیں میں کوشش کرنا ہوں گا بات اللہ سمجھا سکا ایک عرب رپیہ میرے کوئی ہوئے نا میں امیر آدمی ضرور ہوں گا گرینٹ پارٹی ضرور ہوں گا ساؤنٹ پارٹی ضرور ہوں گا لیکن میں سخی نہیں ہوں گا سخی میں عوضوں ہوں گا جدو اللہ دی رابج دیاں گا جدو میرے اگر کوئی سائل ہوئے گا یار کوئی سعود یہاں پنجاد یہاں ظاہر دیاں جنہی میں نے اللہ توفیق دیتی ہے یار سخی میں عدو بنا گا جدو میرے سامنے کوئی سائل ہوئے گا اوہ جی جی سائل ہی کوئی نہیں جی منگان آلہ ہی کوئی نہیں جی میں کسے لوگ جتہ ہی دکھ نہیں پھر ایک رب جھڑ کے پنجار رب ہوئے امیر کے شرور آن سخی نہیں بن سکتا مثال دیتی تو نو دیتی سمجھاوے رب باندے میں رحمانا رب باندے میں رحیمان رب باندے میں ستارا رب باندے میں کفارا رب باندے میں توبہ قبول کرنوانا تے جے گناہ گاری کوئی نہیں آئے جے گناہ گاری کوئی نہیں تے کدھے تے اپنا کرم کرنا سو جے گناہ گاری کوئی نہیں کنو بخشنا سو کدھے تے رحم کرنا سو کدھے توبہ قبول کرنی سو سو پتا چلیا پتکازہِ بشریت لگزش ممکن پوسیبالے ہو سکتی ہم دیئے اور ہو جھن دیئے اگر سنو اے تے پتا چلے کہ انسان ہو دنا تے گناہ ممکن ہے اچھا جی گناہ ہو گیا اے انہوں نے یہ دور دی امت بیٹھئی ہے نا عالم تخیل ہے اپنے رب دی بارگاچت یا اللہ گناہ مد اطراف کرنا میں سید برعانہ ادھر اپنے گناہ مد اطراف کرنا یا اللہ سونے اللہ گناہ ہو گیا بھئی ہر چیز ہے کوئی حل کوئی سلوشن ہوں دے قرآن میں میری بات نہیں میری کچھی کونٹی کی نہیں کوئی حصیت نہیں تُسے اللہ دا قرآن پڑھ لو یا اللہ گناہ گا رہا سونے اللہ تو کریم اللہ گناہ ہو گیا میرے قرآن یا اللہ انہیں دا حل کی قرآن پڑھ اللہ فرما دا جدو اپنیاں جاناتے ظلم کر لے ہو غلطیاں ہو جان گناہ دی دل دل ویچ تُسے گھر جاؤ آو بڑا رب تلو رب خان دے بڑا رب تلو سلوشن دے دے جی مولا سی گناہمہ تو بچنا چاہنے ہیں جہنم تو بچنا چاہنے ہیں اللہ فرما دا جدو اپنیاں جاناتے ظلم کر لے جاؤتا آجو میرے یار دبوئے تھے اللہ 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 تھا اللہ 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 فرما دے جاؤ گا تمہیں بہتنا بل بھئی جاؤ گا آو میرے یار دبوئے تھے چوارٹیکل پہ کرنا ہسی سارے لال کے یا اللہ گناہگار کسی ہے باتہ مالا اپنے گناہ مالا اطراف کرنے ہیں مولا جے تیرے یار دے بوئے تے آ جائیے ما فی لب جائیے مولا مولا جے تیرے یار دے بوئے تے آ جائیے ما فی لب جائیے اللہ فرماتا ہے ایڈی جیتی سوچی بھی نا اچھا مولا پھر ان کی کرنا ہے قرآن پڑھ قرآن میری گل نہیں رب العالمین پھر کی کرنا ہے فرمایا جدو اپنی جانتے ظلم کرنا میں کرنا ہے آگے تشریف جاو کی بلا آگے تشریف جاو بسم اللہ نارے تکریف نارے رسالت نارے حیدری بسم اللہ نارے خیدری نارے غوثیت میں اپنی گل تو نزائے کرنے جاتے نہیں دے سادا کسی صورت بھی مجھے دا بولو سبحان اللہ اعتقو میرے تو نمجد تھے لیونا چاہنا یا اللہ گناہ گا رہا رب العالمین میں سید بران ہے در چلو دیار تشریف تو چنگے لوگ ہو میں اپنی گل کرنا یا اللہ میں اپنے گناہ مد اطراف کرنا سونے ربا کی کریے فرمایا جاؤ گا آ میرے یار دبوئے تے یا اللہ جے تیرے یار دبوئے تے آج ہی یہ تے مافیلہ بجائے دیا فرمایا سوچی مینہ یہ ڈی جی تھی اچھا تو یا اللہ پھر ان کی کرنا ہے اگے قرآن پڑ ایسے اے تو چاہے اللہ نفس پڑ اللہ فرما دے پہلی شرطے میں جاؤ کا آپ میرے یار دبوئے تے نہیں ہمتنو ماف کرنا یا اللہ پھر فرمایا فستغفر اللہ آکے میں اللہ کلو رو رو کے مافیاں مانگ میرے کے ترلے کر منتاں کر گزارشاں کر منع جاک کر فریاداں کر درخواستاں کر رو شرمندہ ہو اپنے گناہ کے نادم ہو اوے گڑ گڑا کے میرے کے عرصوں محروض کر رو رو کے مافیاں مانگ میرے کلو یا اللہ میں تیری جہنم تو بچنا چاہنا تو بچو مروحل یا اللہ جے تیرے یار دبوئے تے آکے تیرے کلو رو رو کے مافیاں منگا مڑ ماف گر چھڑے یا اللہ میں تو بچنا چاہنا جہنم تو جے تیرے کلو رو رو کے شرمندہ ہوا اپنے گناہوں آتے ترلے کرا ملتاں کرا تیرے کے رو رو کے مافیاں منگا مڑ ماف کر چھڑے گا اللہ فرما دے جین نہیں مارو سے رہے تجھے بلکل چپ کر کے بیٹھے ہو ہوں نہ ہاں ایچ میں پرنوں دو کمیٹ وڑ پر داشت کرنا ہے سبحانہ اللہ کہ وہ یہ سیٹھتے ہو جو کسی زاوکر بننے جگہ دے ہوتے بلکل فرنٹ پریشان ہو تو مولوکن کو نفیوز کر چڑھتے وہاں دے پتہ نہیں اگر نیکی کرنے دے دل نہ کریں تو سجدہ بے ہو جاؤ کسی زاوکر بننے جگہ دے دی اگر آتی دی بکار یا اللہ تیرے فرمایا میرے یار دبو ہے تے یاؤ میرے پلو رو رو کے مافیاں منگو نہیں مافی دیاں گا یا اللہ مافی دی فرش کی ویسی صورت ہسی تے بچنا چاہنے فرمایا جنم تو بچنا چاہنے مافی چاہنے جی مولا فرمایا پہلی شرطے ہوئے جاؤ کا نہیں مافی دیاں گا دوجہ حکم ہے میرے پلو رو رو کے مافیاں منگو نہیں مافی دیاں گا مافی چاہنے جی مولا فرمایا جس لئے میرا یار ہاتھ چک دے گا جس لئے میرا یار دے دے گا پھر تیرے گناہ پہلی سمندر دی چھنگ دے پرابر ہون پھر تیرے گناہ پہلی سمان دے تارید پرابر ہون پھر تیرے گناہ پہلی رگستان دے سریا دے پرابر ہون وستغفار اللہم الرسول جس لئے میرا یار دے دے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَفَابَ الرَّحِيمَ میں تیری توبہ بھی قبول کر لانگا تیرے تیرے رحم بھی کر چھنگا آئے آئے میں تیرے تیری توبہ بھی قبول کرنگا تیرے تیرے رحم بھی کرنگا پر شرطے میں بیسک بنیادی آ میرے یار دے بوئے تھے لَو جی میں قرآن پاک دی عید پڑھ کے تو انہوں سمجھانے کچھ کی تھی اینی کو سمجھ آگئی ہے پاک دی عید پڑھی یہ برکت واسطے اُدھے تے بیان نہیں کرنا ایک لفظ دے میں گفتگو کرنی ہوں ایک لفظ جاؤ کا جیڑا یار دے بوئے تھے آجائے جیڑا یار دے بوئے تھے اُن میں انہوں انتظام ہی گا لے سارے میرے سجے پاس دے بھائیں شیر پڑھ ایک شیر پڑھنا زندہ بندہ میرے ملکے پڑھے گا شادی تُسی کی آکھو گے میں کہا اللہ دا قرآن پڑھو خال کے کائنات نہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَّ لَمُواْ أَلْفُسَهُمْ جَعُوْكَ جَعُوْكَ فَسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُ اللَّهَ تَوَّا پَرْرَهِ وَلَوْا تھوڑا والیم کھول بھئی والیم کھول میرا زور نہ لوا ڈپے دا زور لوا ایک کو تھوڑی کم کرو ایک شور کر تھوڑی ایک کو کم کرو والیم کھلو ذرا میرے نبی دو بولا مدر اللہ دا قرآن سنانا چاہنا خال کے کائنات نے فرمایا ایک دنیا بالیو وَلَوْا اَنَّهُمْ اِذْ زَلَمُوا اَنفُسَهُمْ جَاؤُوْا جَاؤُوْا فَسْتَغْفَرُ اللَّهَ مَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُ اللَّهَ تَوَّا پَرْرَهِ مَا اَنفُسَهُمْ 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 قرآن دے اس لفظ دا ترجمہ اِجْجْ کرْ لَوْا رَبُلَا لَبِينَ فَرْمَایا ہوئے گا اَن میرے یار دے بوئے تھی آکے اِهُوئی نعرے مارو اِهُوئی قسیدے پڑو اِهُوئی اعلان کرو اِهُوئی منادی کرو سرکار بینا لطف و ادا کون کرے گا سرکار بینا لطف و ادا کون کرے گا اُمَّت لَئی رَو رَو کے دعا کون کرے گا میں پڑا مشہور زمانہ ناتیا شیر پڑے آئے تھوڑی میر بانی جنہوں آنگا ہے ذرا پڑ کے اے سمتھی ہان وچوں میں نگرہ کامیاب کرا دیو سرکار بینا لطف و ادا کون کرے گا سرکار بینا لطف و ادا کون کرے گا اُمَّت لَئی رَو رَو کے دعا کون کرے گا اُمَّت لَئی رَو اُمَّت لَئی رَو رَو کے دعا کون کرے گا اَمَّت لَئی رَو رَو کے دعا کون کرے گا اللہ وحدہ حُلا شریک پہ فرما دے اَمَّت لَئی رَو جَاو کَا آؤ میرا یار دَ بُوئے تَ آؤ میرے نبیلِ کر آستانے تَ تَ اُدھا ترجمہ اِنج کر لَو رَبْ اَپْنے قُنَا کرلوں پیچے اُدھ دردے رب اپنے گناہ کارلو پیچے اُدھ دردے سرکار بنا معاف خدا کون کرے گا سرکار بنا معاف خدا کون کرے گا اُمت لئی رو رو کے دعا سبحان اللہ سبحان اللہ برحل شیر واسطے کو مڑا موٹائی دی خدمت اصل کریں گے انہیں میں پچھوں کے کل کریں گا تاکہ میں اپنی طور پاس سمجھا سا جائیں گے بولو سبحان اللہ نبی پاک دو غلاموں میں ارض بیع کرنا جاؤ کا جڑا یارد بوئے تے آجائے مارو سیر جڑا یارد بوئے تے سارے بولو جڑا یارد بوئے تے جیڑی میں عدیث تو انہوں سنا لگا میں نالے حدیث سناواں گا نالے مندر کا شکر آنگا کہ کیڑا کیڑا کتھے کتھے کی کی کرتا تھی شاید کی اتر جائے ترے دل میں میری بات حدیث جیڑی سنا لگا لوکو اے دے راوی جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کیڑو آلے گل لیڈی سوا ہوئی تے میرے نبی پاک دی ہر گل لی سونی ہے ہوئی تے میرے نبی پاک دی ہر گل لی سونی پر جے تو انہوں میں اے حدیث سنان ویچ تے سمجان ویچ کامیاب ہو گیا میں اپنے علماء دے قدمات اترہ کے ایک دعویٰ کرنا اللہ دی قسمیں سویرے تو انہوں کم کاج کر دے ہیں پٹھے وڑ دے بھی سوادنا آیت گل کرے آئے پر شرط دے میں میں نبی دا کمی بڑھن کے تو انہوں سنا لوں ہاں تسی نبی دے نوکر بڑھن کے میں چلانا کہ ایک لفظ لفظ دوڑے زین دے سانچو جتارہ سالہ نقصہ مرسہ میں پیش کرنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سے پاک دی راوی نے آپ فرمادہ نے کہہ رہا رہے ہو مکہ پاک بچ کتے مکہ پاک بچ ایک منڈا سی ایک نوجوان سی اچھا اس دور دا جینا میک اپ سی نا میک اپ وہ منڈا کردہ سی انہیں شیشے کی کھلو جنا میک اپ شیک اپ جینا اس دور دا ایسی میک اپ شیک اپ کرنا تیار شیعر ہونا بڑا باؤ شو بننا اور وہ دی خود پسندی دا عالم ایسی کہ جس نے تیار ہو جانا سی اپنے اپنوں شیشے بہچوئے کہ اپنی طریف آپ بھی شروع کر چڑھتا سی کیوئے میرے آتھ کنڈے سونے نے با میری کنڈی بری باڈی پیر میرا کنڈے سونے نے رنگ میرا کنڈا چٹا ہے ان جو نے اپنی طریف کرنی خوش ہونا خود پسند آدمی سی عبداللہ ابن مسئول حرمان دے ملا دیو ایک دن روٹین وائز شیشے گکھلوتا تیار شہر پہ ہوئے باؤ شو بنگے جس نے ویل سیٹ ویل ڈریس ہو گیا نا اپنے اپنے مخاتب کر کے پتہ کیاں بھائی باہر نا جاوان مکہ دے بادار بچ نکلا لوگ میری طریف کرنگے وافا کرنگے میں خوش ہو جائیں گا لوگ بھی غیرت مند محمد ہے غیرت مند پتر ہو میں جملہ بولنگا فرقینجی دی سبحان اللہ کوئی آجے پتہ لگے حلالی نوکر بیٹھا ہے پہلے جملہ سنو عبداللہ ابن مسئول حرمان دے ملا دیو ایک دن کرو تیار ہوکے بند بھبکے سوہ پاؤ بند کے ادرو بزار مکہ ویچے مندہ آگیا ادرو آمینان دا لال آگیا ادرو ای آگیا ادرو حضور آگیا ان تک کمرول نا چاہتی ہویا ہاتھ ساتھی توڑتے انج کر کے دی نظر آگئی نا حضور دے چہرے تھے انہیں بے کیا دو ہاتھا چہرہ ہے انہیں بے کیا واللیل دی از الفانے انہیں بے کیا مازاگ دے کاجل نے اور لوگ کو حسن و جمال مصطفیٰ بے نکابوں پے ہجاب انج کر کے نا ٹکی لاکے میرے حضور نو بے کی جا رہے ہیں لوگ کو اے توڑے تھے میرے نبی دے حسن و اچھ ایٹا مہب ہو گیا ایٹا مستقرک ہو گیا ایٹا غرق ہو گیا کہ حضور نو بے کے نا انہیں بے کر کے نبی پاک دے حسن تے نظرہ جمع کے اپنے آپنے مخاطب کر دے پتا کیاں دے تو کہنے حسن دے پچھے پیانے ہوئے اصل حسن تے آئے اللہ نبی دے ذکر دے صدقہ کا دی زبان نو فالہ جنہا ہو جنہا ہو جنہا دھور دے گلتے بول دیئے پی ہاں دے دو کہنے حسن دیاں گلنہ کرنے پی اصل حسن تے آئے ان جدو حضور کھڑے دے نا عبداللہ ابن مسعود دے قدم چمی آدمی تخیر بے چاہے اے عبداللہ ابن مسعود عزی اللہ تعالیٰ نو اے کہلوارے حضور دے غلام پوچھ دے پی جدو اے منڈا ساڑھے نبی دے حسن و اچھ کھپ کی آسی ساڑھے لچ پال کے ڈے کو سونے لگ دے سر پہ تے عبداللہ ابن مسعود کی فرمان دے نا ملا دیو تو کی تنہ دستان ہوئے اوئے مکہ دی مٹھی مٹھی ہوا چل دی سی پہی ہوا دے ہلکے ہلکے چھونکے سن حضور دیاں واللیل دیاں کالیاں زلفاں کھلیاں سن اوہ لوگ تو ہوا دے ہلکے ہلکے چھونکیاں دے نال واللیل دی کالی زلف خن کھا کے چہرہ وطحان چھوم دی سی پہی اوہ نظرہ تخیر بھی ترجمہ کریے ساڑی پھر دوسری کیاں کھو گے میں کہ میری محبت آنگی جنابی عبداللہ ابن مسعود دے کول اے کہلو والے حضور دے غلام عالم تخیر پوچھ دینے پہے اے عبداللہ ابن مسعود جدوں حضور دی واللیل دی کالی زلف وطوہ آدم کھڑے نو چم دی سی پہی اوہ کینیا کو سونیاں زلفاں سن کہ میری محبت آنگی حضور دے غلام صحابی نے بھی اے ہویا کیا ہوئے گا زلفاں مد نہیں دیا زلفاں مد نہیں دیا اے زلفاں تانو سارا شیر نیوں داتے نہ پڑو صرف زلفاں مد نہیں دیا جنہی طبیعت انو ایجادت دے ہوئے میرنر مل کے بولے گا زلفاں مد نہیں دیا اے زلفاں مد نہیں دیا اے ہوئے میں تھوڑے والا اشارہ کرانگا میں سارے مجمینوں تسانگا کہ فلاں رنگ دے کپڑے پائے فلاں رنگ دی ٹوپی تے صافہ لیا فلاں رنگ دی چاتر لئیے سجے تھبے ویند ہے نبیدہ ذکر نہیں کردہ جے نئی نبیدی مات پڑھا دے دل کردہ تیری مہربانی ذرا سجے تھبے ناویغ میری نظر نظر بھی نہ ملا میرے والا اووے کھجنے محبت رکڑے زلفاں زلفاں مد نہیں دیا اے زلفاں مد نہیں دیا اے نا زلفاں دی وکری شان واوا اے نا زلفاں دی وکری شان واوا کھل جاول جدوں نازل ہل دے کرہاں اوہ زلفاں میں آخیہ سارا شر نہیں ہدا تے نہ پڑھو صرف زلفاں مد نہیں دیا ذرا محبت نہ بولو زلفاں مد نہیں دیا اے زلفاں مد نہیں اے شاہ جی ایک دیا کو سوڑیاں میں کیا پچھ میرے نبینِ غلام کو لوں صحابی رسول کی آنے نے اے نا زلفانچ جیڑا چیرے 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 دو چنگے اے نا اے نا اے سیرے زلفاں مد نہیں دیا پڑھو کی بلا تسی بھی پڑھو زلفاں زلفاں مد نہیں دیا علامہ ارشد رزبی صاحب ابراہیم حقانی صاحب میرے علماء لو پچھو ایک گنیا کو سوڑیاں زلفانے نبینِ صحابہ بھی اے ہوئی آنڈی اڑ گے انہا زلفان تے جیڑی پاک یہ ہے سوال اکھ نہ پیا دی لجل زلفان مدلی دیا ساجی یا سیوی نبی دیاں زلفان تا کسیدہ پڑھنا ہے میں کھیجے توٹا ایرادہ پانی کیا ہے پھر اج کہلو انہا زلفان تو میں جندواراں انہا زلفان تو میں جندواراں انہا زلفان تو میں جندواراں حسنین تیان مہاراں زلفان پڑھ پڑھ محمد اینار زلفان مدلی دیاں اوہ زلفان مدلی دیاں یہ اج کہنے پھر اس طرح بھی بھولیا جا سکتا ہے انہا زلفان تے جیڑا امامہ انہا زلفان تے جیڑا امامہ انہا زلفان تے جیڑا امامہ دو چگر کردائے سنامہ زلفان مدلی دیاں اوہ زلفان مدلی دیاں انہا زلفان تے وکری شان باوہ انہا زلفان تے وکری شان باوہ کھل جامل جگہ نازل ہل گئے قرآن او صلوحاں ختمہ نموہ نبائی نبائی آرزول اللہ نبائی نبائی آرزول اللہ احمد حضرات بجو شیر زوکسی پڑھ لیا پھر جیچا میں ادیس روکی اس پرکے چلو اب دن نائم نے مصور فرما دیلیں آنکر کنٹرل جتی ہو حضور نوو ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں پڑھ دیسے بات میں ناما خواہ میں زمیدہ رہا ہوں حضور تھوڑی دیر اتر رکھے سرکار اگے چل پہ مونڈا میرے نبی دے پیچھے ٹھولتو جدر جدر حضور جان مونڈا نبی پاک دے پیچھے پیچھے حضور مسجد وال جان پیچھے پیچھے جائے حضور مسجد دے اندر تشیر آئے جان اے اتمن کے بار کھلو رہوے حضور مسیطہ باہ حضور کسے غلام دے کھر وال جان صحابی دے مگر مگر جائے حضور صحابی رسول دے کھر دے اندر تشیر آئے جان اے اتمن کے بار کھلو رہوے ملادیوں انہوں اٹھ دن ہوگا میرے نبی دے پیچھا کر دے کنے دن ہے سارے بولو اٹھ دن جس نے اٹھ دن گزر گیا اٹھویں دن آیا تو اڈیتے میرے رب العالمین نے فرمایا کملیمہ میرے محبوبہ تسی مکہ شریف تو حجر فرما کے مدینے شریف چلے جو ان سنیوں سرکار مکہ تو مدینے ٹور گیا ہے اچھا میرا موضوع سی جاؤ کا جڑا یار دبوئے تھے سرکار مکہ شریف تو مدینے پاکش لے گیا ہے ان جی تو سرکار مکہ تو مدینے ٹور گیا اے دا محبوب اکھان تو دور ہو گیا اے تے تڑپے اے تے تڑپے مچھلے اے دا تیانی کوئی نہ ملادیوں ایک دن گزرے دو دن گزرے سوفی صاحب سبحانہ اللہ فرماونا ماشاءاللہ جو آنا آدمیت ہے سبحانہ اللہ نہیں کہہ رہے ہیں دن گزر گیا دس اچھا جس لئے دسما دن آیا نبی پاک غلاموں دس دن گزر گیا انوہ زہور تعدیدار نصیب نے اے نبی پاک دے حجر دے وچھ تڑپے پی نبی دی جدائی وچھ تڑپے پیا فراہ کے رسول وچھ اے بے خاختہ روندے پیا اور جس لئے نبی دو گلاموں دس دن گزر گیا اے دی بس ہو گئی حضور تو بغیرہ دا جینا محال ہو گیا حدیث سے پاک دن در ہوں گے اے دا ایک چاچا سی بڑا لمبا چڑا کاروبار سی بڑا وسیع ہوئی سی مزے دی کر لے سارا کاروبار اس مونڈے دے انوور ان کی تا سی وہ مونڈا سارا کاروبار سام دا سی میں حدیث پاک دے پڑے جس نے تشمہ دن آیا نا مونڈا نبی پاک دے حجر دے جدائی وے تڑپ دے نا اپنے چاچوں کو آگے دی چیخ نکل گئی چیخ نے انہیں ماری حضور دیں اندھے چاچا یہ دے چاچے بے کھنا اندھے چاچے بے کھنا اندھے جی بیٹا وہ جی پتر کی کہلے اندھے چاچا میں مدینے جانے یار لو بے یہس تو وگے میرے کو سب کا کون ہیچوں نا سمجھ آوے تاوی سواہنا لے نا آوے تاوی سواہنا لے ہاں ایس تو وگے میں آسام بھی کر سکتا صدی کا لے آپ کے اندھے چاچا ایدہ چاچا اندھے جی پتر ہاں کی کہلے میرا پتر اندھے چاچا میں مدینے جانے یار چنگیان ماما دے چنگے پتروں پڑھو عدیسہ بھاگ جس لئے اینی گھل ہوئی نا چاچے دا ناری جاندھا گھر سنو میری مدینے جانا تے بڑی دور دی گھل لے تو مدینے دا نام ہی لیا پتہ ہی نا میرا لکھن دا کاروبار تیرے کو لے میں منٹو پہلا واپس لینے مدینے جانا ہے تو ہلے اینی گھل چاچا پیا کرے نبی دو گلام وہ چاچے آپ مندہ چاچے دے گھل آتا چاچے کمیٹ سویرے اپنا کاروبار آپ سا بڑھیں میں تر کوئی اجازت نہیں نہیں دا پیا میں تر کوئی وان کرنا پیا اطلاع دینا میں سرے توڑ جانا ہی جس لئے انہی گھل ہوئی نا عبداللہ ابن مصور فرما دینے چاچے بھی کیا ہیں اے مندہ چا میرا کہ کدھی بولیے ہی نہیں سی اے جڑا انہیں جواب دیشنے ہیں اے جڑا انہیں جواب دیشنے ہیں گالوے چاہ ہو رہے جڑا انہیں جواب دیتا گالوے چاہ کچھ رولا ہے کچھ مسئلہ ہے اعتقلی بولیے ہی نہیں سی چاچے دوجہ وار کی تاپڑ دیشنے پکان دا خبردار اے گال سنو میری میریاں پیڑ بکریاں اونٹ اجڑاں دے اجڑتے وارے دے وارے پتہ ہی نا سارا مال تر کوئی تو نال احمدینے دا جیار سیتر کا ہی نا دے گال کریں عبداللہ ابن مصور فرما دینے چاچا گال پیار کرے منا دے گال سنو میری سویرے اپنا مال آپ کھولے نہیں میرے لو پاں بے وارے اچھ بچے پکے مار جان میں سویرے مدینے ٹوڑ جا رہی چاچا مت تھا پھٹکے مونڈا گھردہ کی پہ میرے نال پڑ دیشنے پاک چاچے تیجہ وار کی تا ہاں دا خبردار میرا سونا چاندی ہیرے جو ہرا تیر کوڑنے نا نال ہے تو مدینے دا اے تیر نا کھڑے کھڑتے نہ رہے تھے ہاں دے چاچا نگل پہ کرے سنیوں مونڈا کروال مو کر کے دے مان اوہ چاچے تا سننا چاندی لیا اے دی مانے گتڑیاں تے تھے اندر پھاڑا چاچا اے مال پورا کر لیا سویرے مام دینے ٹوڑ جو نہیں آئے میں بیان پہ کرنا جا ہوں کا جس لئے مال سوٹی ہو نا چاچا ہینڈز اپ کر کے بس اے مونڈا میرے تو لگا گیا تیرہ کھڑی بولی نہیں سی آج میرے گیڑا اکھا پہ ہوں گئے اے گیا پھر خیال آئے سویر کہجے میں ٹھرٹ کرنا دے آجا خبردار اے تیرے جسم تے جڑے کپڑے ہیں نا تیری پہری جڑی جتی ہے پترائے میرے والدی اے میری کمائی دیے تو نال احمدینے دا تینوں میں تے کھڑا کھڑو تا سرے بدار ننگا کرانگا اپنا جتی کپڑا اتروانگا پڑا دی سی پاگے ہلے چاچا ہی نکل پہ کر رہے سنیوں ملڈے نے دھوڑ لائی کھڑو جا کے گھر دے دروازے دے پیچھے لوکے نا اے ملادیوں انہیں کبیز اتاری انہیں تامت اتاریا انہیں چکری اتاری کے بار سٹی ہیں امم کوئی کپڑا دے ستر کے جرواز دے اے دی ماں نے دپٹہ سٹیا لوگ کو انہیں ماں دا دپٹہ توٹھوڑے کیتا ادھا لکھ بن کے ستر کا جلیا ادھا گھر وچ پاگے نا دروازے پیچھوں نکل کے رو کے انہیں نی ماں میں مدینے جانے ہی نہیں آئے آئے نی ماں میں مدینے جانے منڈانہ لے رو بے جسم ننگا سارا پیرو ننگا لکو ننگا گلو ننگا ادھے دپٹے نہ ستر کا جئے ادھا گھر وچ پائے تیچیخہ پیا مار دے نی ماں میں مدینے جانے نی امم میں مدینے جانے نبید غلامون منظر کیے اے دھا چاچا کھڑے اے دھا ماں کھڑی ہے اے منڈانہ خود کھڑے چاچا بھی کافر ماں بھی مشرکہ کہلوالے ہو منڈانہ خود بھی کافر سی منڈانہ مسلمان نہیں سی خود بھی کافر سی تیر راتلہ یسو میں مدینے جانے تو آڈے وے چجھے نہ جانا ہوئے اچھا چھو سلے منڈانہ رویا نا اب چاہ چھو ہنجوتے ترپے ماں میں مدینے جانے اب ماں میں مدینے جانے جس وے منڈانہ رویا نا سنیوں ماں تے مڑ ماں ہوں دیئے نا پامے کافر دیئے ہوئے لیکھ تو سنا میرا پتر ترپ دے پیا ماں دی ممتہ ترپی آن دیوے میرے پترہ ہوتھے کہوں نہیں میرے بچے ہوتھے کنے گول جانے ہیں کوئی اتا پتا گھتھانٹ کانا میرے داستا سہی نا اور آشک اپنے مبود دہ تاروس کے میں کراندائے پیا میرے نبی دوں گھلا مدرے توجہ فرمائیو اتا دو پتا ماں دا لک بننے آئے اتا گھل ویچ پائے آئے زاروں کتاروں دینی ماں میں مدینے جانے اب ماں میں مدینے جانے یہ دی ماں یاں دیئے پچیاں کاؤنیوں تھے او دا کوئی اتا پتا تھانٹ کانا نا نیشان لی اے پچیاں کچھ ملووی تے دسنا کدے گل جہاں دیاں کلاں پیا کرنے سنیوں نہ لے منڈا رونا ہے نہ لے پا زبان حال اپنی ماں نو تارف یا گرا دے آدھے نی میری امان تنوں میں کی نسان والیم دے پر ڈلے مسلسل دے میں اے بیجرے کہ انہا رو لگنا ایک کو دے سہی پر نال رکھ نات خان نالا روڑا جڑا دے میں نو ہی نہیں سمجھو دی میں کیا نا پہ انہوں کی سمجھا پہ دی والیم دے اور ایک کو بھی کھولو دیکھر انہا شور نہ کرو میرے نبی دو گلامو منڈا زارو کتا روڑا ہے آدھے نی میری امان تیدی ماں یا دیئے پچھیا کچھ نہ کچھ تے بول تے ملڈا نال روڑا ہے اے میری امان تے نوں میں کی نسان میں پترا بینوں کاس دے سہینا تے ملڈا نال روڑا ہے نلپ زبان حال دے نی میری امان ارب شریف اچھ سوڑا ماہی وصد آئے ارب شریف اچھ سوڑا ماہی وصد آئے میں سوکھا جب جابی پڑی آئے تھاٹی میرے بانی درہ مل کے پہلو ارب شریف اچھ سوڑا ماہی کھول کھولے نوں ارب شریف اچھ سوڑا ماہی وصد آئے ارب شریف اچھ سوڑا ماہی وصد آئے نی میری امان اپنا تیز پتا وہ مدینہ تسد آئے اوئی اپنا دیس پتا وہ مدینہ تسد آئے نبی دو علامو اے دی مایاں دیئے وے پچیا ہو رو دی کوئی شان ہو دی شفت کیئے دو داں کمال کیئے کہ ملڈا پہ زبان حال اے ہو یا میں اے میری امان جنو میں کی دساں پھلا نال اے پھلا نال چنگیرہ پھر دیا جان دیا نے پھلا نال چنگیرہ پھر دیا جان دیا نے پھلا نال چنگیرہ پھر دیا جان دیا نے نیم میری امام جدو مدینے والا سوڑا حسدہ ہے ارب شریف جدو مدینے والا سوڑا حسدہ ہے عرب شریف جدو مدینے والا سوڑا حسدہ ہے آؤ نبی دو اولا مدرت وجو فرمائیو مونڈا زارو قطار روندائے نیمہ میں مدینے جانائے عبداللہ ابن مسعود فرما دے لے اے دیم ماں یا دیئے جا پترہ چلا جہاں جنو میں روک دی نہیں وے پترہ جہاں چلا جہاں پڑو حدیث پاک اے مونڈا اتا دوپٹا مہادا لک بن لے آئے اتا گھلوچ پائے آئے درپیا مدینے پاک وال تیہاں دینا دی موسافت تے کرن تو پہاد جس لے مدینے دے گلیاں پدھاراں وچی آیا مدینے دے چوکاں چورستیاں وچی آیا یقیناً صحابہ اکرامڑے آکے روک یاندائے اے مدینے شریف دیو لکاں اے مدینے پاک دیو لکاں اے مدینے شریف دیو لکاں چاند دن پہلے مکہ بچوں ایک سوڑے مکڑے والا اس مدینے آیا ہے مدینے والے ہو تسوس سوڑے دا گھر کی تھے وے او دا یاستانہ کی تھے وے صحابہ اکرام فرما دے رہے اوہ پرانیاں آہ سامنے حضور دا یاستانہ آئے لوگو یا تا دو پٹا مہدہ لکھ پلے آسو اٹھا گھر ویج پائی آئے باکی جسم ننگ آئے پیروں بھی ننگ آئے چلدہ چلدہ میرے حضور دی مسجدہ مین دروازہ اوڑوے کھو میرے وال منظر کیے حضور میمبر دے بیٹھے نے صحابہ دم جمائے سامنے میرے نبی دی مسجدہ مین دروازہ جنیاں آدیو نبی دی مسجدہ دروازہ دی آیا انہیں نظر اٹھا کے ویٹھیا ممبر دے بیٹھا انہوں اپنا مبوب نظر آگیا ممبر دے بیٹھا انہوں اپنا مبوب نظر آگیا زبط دے پندل ٹوٹ جاندے دے اٹھاوے چوان سواندہ سلامے چیخہ ماردہے پوئے ویچھ لوکی عباد دے دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ دی آباد میرے نبی دے کلنا مبارکہ تک یہی ہے عبداللہ ابن مسجدہ دے دے ممبر دے بیٹھے بیٹھے میرے نبی نے نگاہ اٹھا کے ویکھیا ممبر دے بیٹھے 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 آج کر کے پازوں تھوڑ کے فرمایا تو میرے دیوانے آئے اپنے مبوب دے گلے نہ لگ جاؤ آئے اپنے مبوب دے سینے نہ لگ جاؤ اے نہ لے ٹڑ دا یوں دا اے نہ لے رون دا یوں دا اے لوگ کو آکے نبیلوں چپا پاکے پس بانے حال اے ہوئی آندہ ہوئے گا کلی واس پہی فقیرہ تھی اے میں تے کچھ بھی نہیں سارے کل میرے پیرہ پیرہ دا پیر مدینے والا ہے پھر کیوں نہ یا سیاں کھیے میں تے کچھ بھی نہیں سارے کل میرے مزول سو رہے ہیں سلام آہ یا سلام آہ یا علی یا علی تھکتے نہیں گئے جوزی آہ آج دارے ختمِ نفور زندہ آہ آج دارے ختمِ نفور زندہ آہ تھکتے ہیں نہیں تھکتے ہیں تھکتے ہیں یہ بھی سیر مارکتے ہیں موں کیوں بھول دے دوسری لو جی عدی حدیث میں تمہیں سنا لے عدی رہ لے سامان اللہ میں تو آڑکو لوگ تقریر کر کے موشہ صاحب نگل کر دا ہمیرا بچ سیئے پر میز بانا تو آڑکو تقریر کر کے میں رات و رات نکلنا ہے اسلام با دی سائر تھے پنڈی کے کیونکہ میں صبح گیہرہ بج اتھا جا کے بیان کرنا ہے باقی عدی فیر قدی سنا دی یا وہاں سنا نہیں تو آڑکو کی خیال ہے جی سنا دے یہ میں کہا پوچھ لیں یہ جمہوریت ہے نا جی جبری تقریر میں نہیں یاد دار گا سنا آگی جانی ہے میں کہا پوچھ لیں یہ اگر قوم اجازت ہے دے ہوئے پھر سنا دے ہیں جی نہیں تو فیر قدی فیر صحیح اچھا ازراد توجہ فرمانا عبداللہ ابن وصول رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے ہیں ایک آیا مکہ پاک انہیں کلمہ پڑھا نبی پاک دا اور آگ کے حضور اپدہ کی ارز کرتے ہیں انتا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو پہلے کہ میری زندگی بے وفائی کر جائے میں انہوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بناو نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا اچھا پیلنا تے حسنِ مصطفیٰ تردیوانا سینہ انتے صحابی رسول بن گئے ہیں میرا موضوسی جاؤ کا جیڑا یار دے بوئے تھے میتنو پہلہ کیا زیجے تھے میتنو گارلہ حدیث سمجھانے میں کامیاب ہوگئے تو سویرے تو انو ہر کامکاج کردے میں سواد آئے تھا انہوں سنیوں جدو صحابی رسول بن گئے ہیں انہوں نے پتہ کی عادل بن گئی ہر بیلے یہ زور دے نال سرکار مسیطے جانتا ہمیں نال جمعیل جانتا ہمیں نال جنگلات میں 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 جانتا ہمیں نال ویلہ گزرد آ گیا گزرد آ گیا گزرد آ گیا سنیوں پڑھو حدیث پاک عبداللہ ابن مسئول فرمان نے وقت آ گیا جنگل تبوک تھا کیڑا وقت آیا سارے بولو کیڑا وقت آیا جنگل تبوک تھا وقت آیا اچھا منظر کی یہ حضور علیہ السلام جنگل تبوک تھا وقت سی حضور ممبر دے کے دن بیٹھے ہیں اور حضور صحابہ تشریف فرمان حضور خطاب کر رہے ہیں سابق خطاب سو رہے ہیں اے جیڑا مکے والا شکینا ایچھک نبی پاک دے ممبر دے کولنا اے بیٹھا ہے آئے 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 میرا شدادہ میرے کول آئے کی نامے نامیشمگرامیشنے دا عبدالعیمان بھائی ایتھے یا بیٹھا میں مادر چانہ تن تقلیف دیتی ہے ایتھر بیگ موہ ادھر کرو ایتھر کھان دے کرلو عید نے اب در رمان میں بھائی میں تقلیف دیتی ہے لیکن میں جو نبی پاک نے کہتا ہے تو وہ مہنج کر کے وہاں شاید کس رجائے تھے دل میں میری بات پھانگ در نہیں کرتا ہے اب در رمان بیٹھے عبدالعہ ابنِ محصور فرمان نے کہلو آہ رہے ہیں غزوِ تبوک توقر سی ایک دن حضور ممبر تے بیٹھے سن صحابہ تا مجمع سی حضور خطاب کر رہے سن مکہ والا جڑا سکے نا جی تھے عبدالر محنو میں تکلیف دیتی بٹھا ہے یہ نبی پاک دے ممبر دے پول بیٹھے دے پولیاں پولیاں دورنا پہ گلنگ کر دے یا رسول اللہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی فرما جی ہاں میرے غلام کی کہا لیں جو حضور کیتا ہے انہوں نے کہا رہا کہ ہم حدیث حوالہ لنا ہوئے تو مذہب دار جنہی در میں زندہ ہوا حوالہ دلواصل تیارا حضور نے فرما آنجی میرے غلام آنجی کی گا لیں انہیں مکہ والا شکتہ کیا لیں او لج پالو تو اٹھے قدمہ جو میری ساری عمر لنگ گئی ہے حضور تو اٹھے نال زندگی لنگ گئی تو اٹھے قدمہ دندر تو اٹھے غلامی دندر آقا جی ہے جو طبوگ دی جنگ دا بھیڑا ہے کفر دے اسلام امن سمڑے میں آج دعا کرو ہم جنگج شہیدوں ہو جاؤں آئے دعا کرو نا آج میں جنگج شہید ہو جاؤں اچھا اُڑے دا سوال سنو عرض سنو تے حضور اللہ جواب سنو عبداللہ ابن مسلم فرما دے اے آنجی یا رسول اللہ دعا کرو میں شہید ہو جاؤں اے دی گلدہ میرے آقاں نے پتا کی جواب دیتا فرما تُسی اینجی کرو باہر جاؤں تے کسے ترخدی چھے لے لا کے لے آؤ صحبیانے نا میں بڑا حیران ہو میں بڑا دعا کرو مشہید ہو جاؤں تے نبی پاہ فرما چھے لے لا لے پر حضور دا حکم سی باہر گئے ایک درہ حدید چھے لے پٹی سنیو نبی دے گلاموں چھے لے لا کے آستانہ رسول والا ان پہ کوئی ارکرشد ربی صاحب جیسا کو ابراہیم اکانی صاحب جیسا کو قبلہ جیسا کو قبلہ جیسا کو پڑا بر کا حضور دا گلام راہ بچ ملے ہونا چھے لے لا جو میں کہا ہوتے کول سنجھے تو انہوں کے جائے جو ہوئے گا میں نے یہ جو لگتا ہے میرا تخیل ہے تصور ہے گمان ہے میں نے یہ جو لگتا ہے اے چھے لے لا کے زور دا حضور دا آستانہ میں لارہے ہیں کون ساڈے برگا تو اڈے برگا زور دا غلام راج ملے ہونا اے چھے لے لا جاندے ہو میں نے یہ جو لگتا ہے پھر مکہ والا عاشق انہیں زور نہیں لائے ہونا پولہ پولہ گل ملائے ہونا وہ چھے لے لای اٹھے مقہ والا عاشق بولی اونا اٹھے مکہ والا عاشق اٹھے مکہ والا عاشق ایک مایا تو مل جائیں ایک مایا تو مل جائیں ایک مایا تو مل جائیں رہیوں لوڑ زمانے کوئی تھوٹے ورگا میرے ورگا حضور دا غلام بولے آنے ہیں وہ جس نبی کل جس محبوب کل چھل لا کے لئے جانے ہیں تیرا ادھنا رشتہ کی ہے تیرا ادھنا تلق کی ہے دیکھو ساٹے ورگا ٹھیٹ پنجابی بولے آنے ہیں اوہ کوئی مڈی ہے کم آزانے اوہ کوئی مڈی ہے کم آدھان دی کوئی مڈی ہے کم آدھان دی نالے میرا ماہی لگ دے اوہ نالے جا فریادانے نالے ساٹا ماہی لگ دے نالے جا باس یا شیر نہیں آگے چلیے نبی پاک دو غلاموں اے چھل اللہ کے کنٹرول بھائی نہیں نہیں نی کم مکیہ نہیں یہ دا سبحان اللہ فرماو جی اے چھل اللہ کے حضور دے کنٹرول یار حضور دے کولا لہو یا رسول اللہ اے دیکھو حضور نے چشواستے انہوں نے اپنے امان تک لیو دیتی لہو میرے آقا عبداللہ ابن مسئول فرما دینا حضور نے کوئی درخزی چھلے پڑی اے چھلے پڑی اے چھلے پڑی نبی نے تھپکی دینی شروع کر چڑی اور جملے مکمنا آدھے نہیں جدو آخری جملہ بولا پھر تو سبحان اللہ کہنی ہے حضور نے تھپکی دیتی اوہ میرے غلام اے تُو تبوک وچھ جائیں اے تیری تلوار چلے اسلام دے حق وچھ چلے کفر دے مقالف چلے اللہ اسلام نو فتح دے وے تے تُو شہید ناؤں میں سبحان اللہ اے تُو شہید ہے تُو شہید ہے اچھا حضور نے فرمات تُو شہید ناؤں یا رسول اللہ اولاد پالو ایک ہی دیتا جے سونے آت تُو ساتھ جو کہہ دینا ہو جانے اوہ میر بنو میں آنا پیاد دعا فرماؤں میں شہید ہوں ماں اچھا انہیں جملار بیٹ کیتا نا سرکار مسکر آپ ہے فرماؤں گل پوری تو سوننا ہے گل پوری تو ہوندے یہ آنڈا جی 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 میرے آقا تو اڈے تو میرے آقا پھر بولنے حضور نے فرما اے تُو تبوک بھی جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے حق بھی چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام نو فتح دے وے تُو شہید ناؤں وے تِنو تبوک تو بعد بخارو وے تُو بخارنل فونتو جائیں میرا تِنل وعدہ ریا اللہ تنو شاہدت در جا دے وے آئے آئے ہونتو بھئے اپنی دان اور تُو سبحان اللہ نہ جاں نا کہی جنہ میں تُو تاپڑے دیتے ہیں میں تُو نال لائے نا یاد رکھیں اہہ اینو میں جاندہ چونکہ نال لائے نا تو سبحان اللہ نہ فرمائی بولو سبحان اللہ اور سنو سنیو حضور نے فرمایا تبوک تو بعد تنو بخار ہووے تُو بخارنل فوت ہووے میرا تِنہ وعدہ ریا اللہ تنو شادت درجہ دے وے گا تِن کیاڑو آ رہے ہو میرا تے تو اڈا پتا کی عقید ہے یہ کیمیں ہو سکتا ہے کبلہ حضور کہیں تو ہوئے نا نہیں یہ کیمیں ہو سکتا ہے میرا تے تیرا عقیدہ تیمانوے گل تیرے مو جیڑی یا سیدی یا رسول اللہ گل تیرے مو جیڑی نکلے او تیرے گل تیرے مو جیڑی نکلے او تیرے گل تیرے مو جیڑی نکلے او تیرے جیڑا تُو اشارہ کرے اوہی تک دیرے جیڑا تُو اشارہ کرے اوہی تک دیرے باس یاروں میں گل مقامہ گل جیدہ لمبی ہوگی میں مادر سانہ ان کلوز کریے درہ باج مات بولو عبداللہ ابن محسوس حرماندے نے ہویا بھی یہ کہ واقعی اچھا علماء دی مجودگی در فائدہ اٹھا لیئے تھوڑا جا پتہ ہے میرے نبی پاک نے کیوں فرمایا اسی کہ تبوک تو باق اور مجھ انہوں کی بلا وٹن با دے دیا آجا اور انہوں نے اصافہ دیا ماشاءاللہ یہ دیا وٹنہ دے بازی لگ جی دیا گا انہوں نے سوڑے کون ہے کیا انہوں نے سوڑے کیا انہوں نے سوڑے کیا انہوں نے سوڑے کیا انہوں نے سوڑے بار بار کون کریانا بیچ سبحان اللہ جی میں عرض میں کرتا ہوں علماء دی مجودگی لفائدہ اٹھا لیئے تھا پتہ نبی پاک میں کیوں فرمایا اسی کہ تبوک تو باق انہوں نے بخار ہوئے لوگ کو میرے نبی پاک دی نگاہ نبوت میں دی سی بھئی تبوک اللہ چکر تے ہونا ہی کوئی نہیں حضور نے نگاہ نبوت مصطفیٰ مولادہ فرمایا بھی تبوک اللہ معاملہ تے ہونا ہی کوئی نہیں تو میں اپنے غلام لوگ نواز رہا ہے نا فرمایا تبوک تو باق انہوں نے بخار ہوئے او چا پھر ہویا بھی انجر واقعی اس مکہ والے عاشق انہوں نے بخار ہویا میرا موضوع سی جاؤ کہاں ذرا انکلوز کریے اے واقعی نو بخار ہویا عبداللہ ابن مصطفیٰ فرمادہ نے بخار ہوئے بخار نہ فوت ہوئے اچھا جنہیں فوت ہوئے نا صحفہ وے کوئی آرم حضورت مکہ والا عاشق آو یار حضورت آقا جی حضورت وڑا مکہ والا عاشق فرما فوت ہوگیا ہوں کمی بھائی حضورت جو پتھو دو آپ نے فرمایا سی کہ تو انہوں نے بخار ہوئے تو حضورت تھوڑا جب بخار ہوئے دوارا ٹھیک نہیں ہوئے فرما آو نو میرے نال عبداللہ ابن مصطفیٰ فرمادہ نے حضور آئے چار پئی پئی ہے ڈیڈ باڈی پئی ہے اوخو ایتا بڑا پیار کردہ سی میرے نال بڑی محبت کردہ سی بڑا دیس پاک حضورت فرما ابوبکر جی آقا عمر جی سونا فرمایا قدالا پھڑو میرے عاشق دی کبر کٹو سنیوں اے دونوں حضورت غلام قبر کٹ دینے پہ چار پئی کول پئی ہے صحابہ قبر لو کہرہ پائے میں صدقے جاؤں حضورت کھلو کے وین دینے پہ اللہ بھئی کہلو آلے ہون میرے کو الفاظ زخیرہ ختم ہو چکے میں اطراف کرنا میرے کو ایسے لفظ نہیں رہے میں تنکے میں سمجھاوا کیا نظارہ ہوئے گا جی تو اوہ قبر کٹ دے ان کے حضورت خود کھلو کے ملاعظہ فرما دے میرے کوئی الفاظ زخیرہ ختم ہو چکے نبی پاک کے علاموں حضورت کھلو کے ملاعظہ فرما رہے پڑو دیسے بعد بوبکر و عمر رضی اللہ قبر کٹ لئی قبر تیار ہو گئی اے دونوں نفوس سے کسی اکملا کانی صاحب قبر دے ویچھ رہے تے قبر دے ویچھو اندر حضورت میں آقا جی قبر تیار ہو گئی ہے حضورت نے فرما تو اسی دومی قبر چوبا رہا اے دونوں نفوس سے کسی اکملا کبر چوبا رہے حضورت کبر دے اندر اتر گئے آئے دو تن جملے پر کل رہ گئے لئے حضورت کبر دے اندر اترے نا عبداللہ ابن مسئل فرما دے حضورت نے فرما قدال میں نو دے آدھر آ حضورت نے قدال پیش کی تھی گئی میرے نبی پاک نے اپنے حتھان دے نال چھانٹ کرن تو باغنا حضورت کبر چوبا رہ نہیں آئے نبی قبر دے ویج کھلوتے ہیں کھلوتے ہیں فرمایا لیاو میرے عاشق دا جنادہ پھڑاو میرے بان لیاو میرے غلام دا جستے کھاکی دیو حضورت نے دیڈ باڈی پیش کی تھی گئی جستے کھاکی پیش کی تا گیا اوے ملادیو میرے نبی پاک نے اپنے حتھان دنال انہوں قبر ویچھ اتاریا انہوں اپنے حتھان دنال اپنے قدمہ ویچھ لٹایا انہوں قبر ویچھ اتاریا عبداللہ ابن مصور فرما دے نا حضور علیوی قبر چوبار نہیں آئے انہوں اپنے قدمہ ویچھ لٹا کے اوے ملادیو اوہ دی کبر دے ویچھ کھلوتے ہیں کھلوتے ہیں میرے نبی نے ہاتھ چکلے یا اللہ میں دے تو راضی ہو گیا تم ہی راضی ہو جائیں آئے آئے میں قرآن دیائد پڑی سی اللہ فرما دے وستغ فرالہم الرسول جدو میرا یار کہہ دے ہوئے گا اوہ جدو میرا یار کہہ دے ہوئے گا پھر تیرے گناہ پہ میں سمندر دی چاکے دے برابر ہونگے پھر تیرے گناہ پہ میں ریگستان دے زریاں دے برابر ہونگے پھر تیرے گناہ پہ میں سمان دے تاریاں دے برابر ہونگے وستغ فرالہم الرسول جس نے میرا یار کہہ دے ہوئے گا تیری توبہ بھی قبول تے رہتے رہن بھی ہو جائے گا عبداللہ ابن مصور فرمان نے حضور نے اوہ دی قبر دویج کھڑو کے یا اللہ میں جب تو راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جائے عبداللہ ابن مصور فرمان نے اوہے کہہ روالے ہو میں کہتی زندگی چھے رسک نہیں سکیتا میں نبی دا سافی سامینور کی چاہی دا سی لیکن جدن میرے نبی پانگ نے دی قبر بھی آپ کٹی حضور نے قبر اتاریا بھی آپ کہ میرے نبی نے اچوکے کہہ چھڑا یا اللہ میں دیتے راضی ہیں عبداللہ ذل بچا دین نہ ہوں دا عبداللہ ابن مصورد ہوں دا اوہے اے کاش اج میں مرے ہوں دا اے کاش اج حضور میری قبر کر دے اے کاش اج حضور میں اپنے اتنا کبریں چھتار دے اے کاش اج حضور میرے متعلق کا چھڑ دے یا اللہ میں دیتے راضی ہیں آؤٹ آف ٹاپک نہیں کی بلا کاش میرے متعلق حضور فرمان چھڑ دے نبی دو غلاموں جی دیتے نبی راضی ہو دیتے خدا ہی راضی اچھا اینہ دناسی عبداللہ ذل بچا دین کینہ دنسی ذل بچا دین اچھا دیتے تھوڑی جی تم تشریح کر دیں ہاں تاکہ تنہوں سمجھ آجائے ذل بچا دین دا مطلب اندہ ہے دو چادرہ والا اوہ جیڑے حدید پٹا مہاد اللہ کبھائی اوہ دو چادرہ والا اے جس لئے آئے نا مدینہ پاک حضور کی تھی پہ انہوں نے میرا نا عبدالعزہ رکھے عزہ کافران دے بہتا نازی حضور فرمائی تو بات تیرے نا عبداللہ ہی ساپا کیا یا رسول اللہ تو اٹھے اور بھی بڑے گلام نے عبداللہ تو پھریں بھی عبداللہ فرمایا ذل بچا دین دو چادرہ اے اوہ اس تو بات حضرت تھی عبداللہ ذل بچا دین فرمائی نے جی دو کالوڑی نا مدینہ پاک جائے چکی سے پوچھنا ہو یا رو عبداللہ انہوں نے کہا کیڑا عبداللہ اے 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 غلق جا دین آئے نبی دو غلامو حدیث مکمل ہو گئی میرا بات مکمل ہو چکی ایک گلدرت وجہ نہ سنے ہیں اوہ نبی میں کیا کیا ہے سارے بولو اوہ نبی جن نے چاند منٹ پہلے کبر آپ کا ڈی اوہ نبی جن نے چاند منٹ پہلے کبر وچھ اتاریا آپے اوہ نبی جن نے چاند منٹ پہلے کبر وچھ کھلو کے دعا آپ منگی حضور نے کبر کر دیئے حضور نے اپنے اتھا مبارکانہ اور کبر وچھ اتاریا نبی پاکو دی کبر دے وچھ کھلو کے دعا منگی یا اللہ میں دے رازیا اگلے ہی لمحے کبر تے مٹی پہ گئی تُسی علماء کل حضور دا فرمان سنے نا حضور نے ہر غلام دی کبر میں چاؤنا اچھا سنیو جس نبی کبر آپ کر دیئے جس نبی کبر اتاریا آپ پہ جس نبی نے کبر کھلو کے دعا آپ منگیئے اگلے لمحے صحابہ پا دی تھی مٹی حضور کبر چبار آئے نے مٹی پہ گئی ہے اگلے ہی لمحے حضور کبر دے اندر آگئے ہیں بخاری شیف دیدی سے باق فرشتہ دوتا اٹھوئی عبداللہ ظلو جادن ما کنت تقولو فی حقی حضر رجل دس سے سونی سورت بارے ترقی خیالیں جنہ نبی چاہتے ہیں جنہ نبی دعا پہ مانگ دے اگلے ہی لمحے مٹی پہ ہی ہے حضور کبر دے اندر چلے گئے ہیں فرشتہ دوتا اٹھوئی اس سونی سورت بارے ترقی خیال اوہ جنہ عربی جواب ہوتے ہیں اے نا کہہ جی پڑو عظمت آلے نبی اوہ چونکہ اوٹ آف ٹاپک ہے اوٹ آف ٹاپک گفتگو نہیں کرنی چاہی دی اوہ دے نا ملدہ جلدہ ایک شیر پڑ دے نیا تاکہ بات ختم تقریق ختم شیر ختم لہو ہی کہلوارے اور میں انترکل اجازت نہیں ہوں پھر یا قسمت یا نصیف زندگی دے اللہ تو ہڑی خیر کرے صرف تُسا دو لفظ بولنے نے میرے کنے نے بجاوے کی کہنا ہے نے بجاوے باقی میں آپ پڑھ رہاں گا اوہ اے اہوی اچھا فرمزدہ دکھلے اے دعای آشار اللہ کریں جو ہو جائے اے دعای اللہ کریں ایسا ہو جائے میرے نبی دو غلاموں جی نے عبداللہ ذو البجادین حضور کمر میں گیا گیا پھوٹ پھوئی عبداللہ ذو البجادین پھر سونی سوروں سے بارے ترقی خیالیں تو آپ نے مینوں اور طانوں ساراں دسیانہ لوگ کو جیدو نبی پاک کی غلامی دی باری آوے نا پھر اے دعا کریا کرو حسران تا سنو سنو پہلی حسران تا سنیا دی شاہ جی کی حسران تا دیو میں کہہ جو بچ گئی زندگی دل آن دے تیری نات سنے دیا نب جا جو بچ گئی زندگی دل آن دے تیری نات سنے دیا بولو بولو درہ محبن جو بچ گئی زندگی دل آن دے تیری نات سنے دیا نب جا اے شالہ حسر حسین تیری نات سنے دی کل بات کرے دیا تھڑا والیم کھولی یار شالہ حسر حسین تیری نات سنے دی کل بات کرے دیا اللہ جی اے حسرت میری تے تو آٹی ہوند ذرا نوریاں دے سردار دوجی حسرت اے پہلی حسرت میری تو آٹی سی اور دوسری حسرت سنو نوریاں دا سردار جبری کیا دنے کہا جبرائی لینے سوڑنے دوں موس سوڑتے من موڑنے دوں چن میں آٹی سوڑنے دے سوڑنے دیں ہر بندلوں دعوت نہیں سر سنی ماندہ پتر بولے کیا پاک شتی کنگار ہوئے اک میں ہوا اک میں ہوا وہ اک میں ہوا اک یار ہوئے سپ ڈنگ مارے پاہ میں لکھواری ڈنگ یار چلیں دے آن نب جاوے سپ ڈنگ مارے پاہ میں لکھواری ڈنگ یار چلیں دے آن نب جاوے اوشالہ حسن حسین دے نال دی گل بات کرے لو جی تینے سرطہ ہو گئی ہے پہلی اثر سنیاں دی دو جی جبریل پاک دی تیجی شتید پاک دی ہن میرے ابباجی دی مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا خال عطا سپ ڈنگ 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 سپ � علیہ کیا عصر میں باری ہے تیری ذات جو ڈھیر پیاری ہے میری گودچ تیرا سر ہوئے تنو یار سلے دے آن بجاوے میری گودچ تیرا سر ہوئے تنو یار سلے دے آن بجاوے میری گودچ تیرا سر ہوئے تنو یار سلے دے آن بجاوے اشاء اللہ حسن حسین دے نال دی گلبات کرے لو جی حاصل اکرام شیر سنو پہلی اثرت سنیاں دی دوجی اثرت جبریل پاگ دی تیسری اثرت صدیق پاگ دی چوتھی اثرت علی پاگ دی بھڑ پنجویں اور آخری اثرت حضرت سیدہ کونین مخدومہ کونین سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ آپ دے گھر دی ایک لونڈی سن خاتمہ اُنہ دن آسی حضرت فیزہ کین آسی اُنہ حضرت فیزہ کی حسرت کر دی سلام اللہ علیہ آپ فرما دیں تیرے گھر وچ زہرہ رانیہ میں فیزہ اے ہو جانیہ آئے تیرے گھر وچ سہرہ رانیہ میں فیزہ اے ہو جانیہ میں فیزہ اے ہو جانیہ کی میری گودچ حسن حسین حوال تیرے لال کھڑے دیا نبجہ میری گودچ حسن حسین حوال تیرے لال کھڑے دیا نبجہ پھر آخرت دعا کرلو یا رسول اللہ جو بچ گئی زندگی دل آن دے تیری نات سنے دیا نبجہ نبجہ اے ہو جانیہ حسن حسین میں اجازت چاہاں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت غلام یہ رسول میں مہت قبول ہے مہت قبول ہے اچھا مستر بھی تسی بیٹھے ہو جلدی نہ کرے جذباتی نہ ہو گیا بار بندہ بزار بے چھوٹو بلے قرآن حکم لعنت اللہ حلال قاذبین چھوٹے خدا دی نا انجی یہ قرآن فیصل ہے بار بندہ بزار بے چھوٹو بلے قرآن لانت تجر مسیط بے چھوٹو بلے تو دو 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 لانت یہ میں تن دفعہ نہ رہا جواب ایک پاسے اے ناردہ جواب انہوں چاہی دے غلامی رسول میں اگر نبی پاک دے نام تے تو انہوں جان قربان کرنی پئی تے کرو حضور دے نام تے موت آج تے قبول پکی گل یار جلدی نہ کرو موقع دے جلدی نہ کرو پھر سوچ اگر نبی پاک دے نام تے موت آج تے قبول حضور دے نام تے جان جائے تے جائے اچھا محلو تسی میرے بھائی مصر بھائی پن چھ وری علماء موجود گی میں ترکل جواب لے تے 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 قبول موت تے بڑا بڑا کام بندہ مار کے مرد کام ہی اللہ توڑی لمی زندین کرے اللہ لمی آیات دے حال توڑی موت تا ٹیم نہیں آیا جی تو آیا پھر بکھی جا پہ گی حضور دے دین تا کام کرنا ہے تسی موت باد اچھ قبول کرے آجے پہلہ مصرل اچھ بیہ کے ملاد مصطفی محفل اچھ بیہ کے میرے بزرگ بیٹھے بندہ مصیت بیہ کے نعرہ ماری جی مینوں نبی پاک دے موت قبول نماز پڑے بکواس کر دا درام باد دا دعوی بات موت قبول کرے پہلہ نماز قبول کرے نماز نیڑے 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 نماز ٹیم ہوگئے چل مصیت حکان میرے کپڑے نہیں صحیح اللہ بندہ پلید کپڑے ملی میمی کھائی انہیں جناد میں چجائی فاتحہ بھی پڑی انہیں نماز عوریہ کو علامہ صاحب میرے کپڑے نہیں صحیح پلید کپڑے پک لگا پھر کیوں جی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی سمجھ جائی ملاد مناؤ جلسے کراؤ لنگر پکاؤ مولوین نصد لچے دار میرے خطیب دیئے تقریران سنو یار میاں پکاؤ کھیران کھاؤ علوے کھاؤ پر لوگ کو یاد رکھے جی نماز فرض ہے نماز فرض ہے نبی پاغ نغلام یہ رسول میں موت بھی قبول موت قبول کرن دعوی کرنے نماز دن نیڑے نہیں جان دا نبی پاؤ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اسی لوگ پیچھے ہی تنا رہے گئے گلیاں سجال جلوس کڑ لو ملاد کرال جلسے کرال چھوٹی یہ یہ کتو سکڑ لے آئے یار بھی پکالو کھیر کھالو اور سیرت اگھو سیازم تے بھی عمل کرو نماز میرے نبی ایک خاندی ٹھنڈا کی حضور اگر نماز میں مصطفی ایک خاندی ٹھنڈا کی انہ مزا تے تے آئے سویر اکانی صاحب جماعت کران سارے مات پڑھوگے جنہیں پڑھنی درہ چکی رو گھوات ہیں میں نے پتا لگے کیڑا اپنے نعرے تو مکردے بھی ماشاءاللہ چلو بھئی نہیں حسانہ مقصود نہیں میرے بیرو